اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں فوڈیز ریٹی میں آج ایک نئی ریسپی کوکونٹ میکرونز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مازدار اور بہت ہی ڈیلیشیس کے میکرونز تیار ہوتے ہیں خاص طور پر جمیل ملک کی فرمائش پر یہ میں نے میکرونز تیار کیے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آہی چلتے ہیں میکرونز کے انگریڈنس کے طرح کوکونٹ میکرونز بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس تین انڈے کی یہ سفیدی ہیں جس میں سے میں نے زلدی کو نکال لی ہے اور یہ صرف تین انڈے کی سفیدی الگ کر لی ہے اس کے علاوہ ایک کپ بڑا کپ جو ہے وہ پیسیو کی چینی کا میں نے لیا ہے چینی کو میں نے پیس دیا ہے جو کہ ایک کپ ہے اسی طرح سے دو کپ ہمارے پاس یہ ناریل ہے جس کا چھلکہ اتانے کے بعد میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے یا بازار سے بھی لے سکتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائز ہے اور اگر گھر میں کرنا چاہیں تو اس کا چھلکہ اتانے کے بعد جیسے میں نے کیا ہے کہ چھلکہ اتانے کے بعد آپ اس کو گرینڈ کر لیں تو یہ بہت اچھی طرح سے اس کا یہ گریٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم ایک چھٹکی جو ہے اس میں پرنک کلر ڈالا جاتا ہے لیکن میرے پاس ریٹ کلر ہے اس میں میں تھوڑا سا جو ہے ایک چھٹکی جیس کا کروں گی دو ٹیب سپون اس کے اندر کون فلور ہے جسے میں نے چھان لیا ہے اور ہاسپ ٹی سپون اس کے اندر ہم یہ پینیلا اسسنس استعمال کریں گے اب سب سے پہلے انڈے کی جو سفیدی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے انڈے کی جو سفیدی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو فلوفی کر لیتے ہیں انڈ کی سفیدی کو ابھی صرف تھوڑا سا بیٹ گیا ہے ابھی اس کو اور بیٹ کریں گے اس میں تھوڑا جھاگ جو ہے وہ بن چکا ہے لیکن یہ ابھی نا کافی ہے اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفیدی کتنی اچھی طرح سے یہ بہت اچھی فلفی اور بڑی فارمی شکل میں آ چکی ہے آپ اس کو اوورٹن کریں اگر اس بال کو تو یہ نیچے گریگ نہیں اس کا مطلب ہے اس کی یہ پہچان ہے کہ سفیدی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے اس کو بیٹ کر لیا گیا اب میں اس کو اور بیٹ نہیں کروں گی بول کو میں نے آورٹن کیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ بلکل بھی نیچے نہیں گری اس کے اندر جو یہ ہم نے چینی گرائن کی ہوئی ہے یہ میں تھوڑی تھوڑی ڈالوں گی اور پھر اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کریں گے تھوڑی سی چینی ڈالیں گے چینی ڈالیں گے باقی بچی ہوئی چینی بھی اس کے اندر ڈال کے اس کو تھوڑا سا اور اس کو بیٹ کر لیں گے چینی ڈالنے کے بعد اب اس میں یہ 2 ڈبل سپون جو کون فرور میں نے لیول کر کے لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کر لیں گے ایک چھٹکی اس کے اندر یہ فوڈ کلر ریڈ کلر فوڈ کلر ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کر لیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر یہ وینیل ایسنس ڈالیں گے تاکہ اس میں بہت اچھی پیاری سی وینیل ایسنس کی خوشبو آ جائے اور اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کروں گے جو یہ ڈیسیکیٹڈ ناریل ہمارے پاس ہے اب اس کو اس بیٹر کے اندر جو ہم نے بیٹ کیا ہے اس میں میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو فول کر لوں گے اس میں ناریل یہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے فول کر لوں گے مکس کر لیا ہے اگر آپ دو چھوٹے کپ لیتے ہیں ناریل کے تو اس کے اندر چھوٹا کپ اگر استعمال کریں گے تو تین کپ جو ہے وہ ناریل اس میں استعمال ہوگا اور اگر بڑے کپ لیں گے تو پھر دو کپ ناریل اس کے لیے کافی ہوگا اب میں اس کو ایک چمیش کی مدد سے آپ اس طرح سے اس کو اٹھائیں گے یہ ایک ٹرے ہے جس کو بیکنگ ٹرے ہے جس میں آپ پیزا بھی بیک کر سکتے ہیں کوئی بھی بیکنگ ٹرے لے لیں اور اس کو میں نے دو ٹی بل سپون آئل کے ساتھ بہت اچھے طرح سے اس کو گریس کر لیا ہے اس پر ہم یہ مکرونز اس طرح سے فاصلے سے ڈالتے جائیں گے تھوڑے سے گیپ کے ساتھ رکھیں گے تمام مکرونز اس کے اندر ڈالتے ہیں اب اس کو دیکچی کے اندر بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں یہاں ایک بڑی دیکچی جو کہ آدھے خانٹے سے گرم ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہی یہ سٹینڈ رکھیں گے اور اس سٹینڈ کے اوپر اس مکرونز کی جو ٹرے ہے اس کو میں رکھ دوں گے اور اس کو دوبارہ کبر کر دیں مکرونز بیک ہو چکے ہیں اب میں انہیں پا ہی نکال دی ہوں کوکنٹ میکرونز بلکل تیار ہیں یہ تقریباً پچی سے تیس منٹ میں تیار ہوئے ہیں بہت ہی ہلکی آنچ پر میں نے ان کو بیک کیا ہے اگر آپ زرہ سے بھی آنچ تیز کریں گے تو ان کے جلنے کا فطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو بہت ہلکی آنچ پر بیک کریں آپ یہ دیکھتے ہیں اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہے وہ کرسپی نس کے یہ کتنے کرسپی پنے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے سکے تاکہ Who فکتے ہیں موسیقی